موسیقی اور اس کلفی میں آپ کو صرف مینگو کا فلیور نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ہر بائٹ میں مینگو کے چنگس ملیں گے یہ کلفی تنی مدیدار بننے والی ہے تو ریسپی دیکھیں اینڈ تک دیکھئے گا تب ہی ریسپی اپنوں کو سمجھ جائے گی اور اگر ریسپی سمجھ آتی ہے پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہ بریٹ کے تین سلائس لے لیا ہے ایک کپ دودھ ہے اب میں کیا کروں گی کہ یہ بریٹ کے جو کنارے ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ریموو کر لیں گے تو بریٹ کے جو کنارے ہیں وہ ہم ریموو کر چکے ہیں اور اب میں کیا کروں گی کہ بریٹ کو بس ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے موٹا موٹا توڑ لوں گی چوپر میں چوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو توڑ لینا ہے رفلی آپ جیسے چاہیں اس کو توڑے تو بس ہم ہاتھ کی مدد لیں گے اور بریڈ کو توڑ لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری کے ساری جو بریڈ ہے وہ ہاتھ کی مدد سے توڑ لیے اور یہ بلکل رفلی میں نے اس کو توڑا ہے تو یہ ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے کہ پین میں ایک کپ میں دودھ ڈالوں گی ایک کپ چائے کا جو کپ ہے اس کی میں نے میجرمنٹ لیے تو ایک کپ دودھ چلا گیا اور نیچے سے ہم چولا آن کر لیں گے دودھ کو پہلے گرم ہونے دیں جب دودھ گرم ہو جائے وائل آنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا جب گرم ہو جائے تو بس یہ جو بریڈ ہم نے ابھی توڑی تھی یہ ساری کی ساری اس میں چلی جائے گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے اس وقت تک جب تک یہ بلکل تھک نہیں ہو جاتی جیسے کسٹرڈ ہوتا ہے ویسے اس کی شکل نکل کر نہیں آ جاتی تو ہم نے ہلکی آنچ پہ مسلسل اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں میں نے پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پہ مسلسل اس کو پکایا ہے اور اب یہ اتنی گاڑی ہو چکی ہے کہ جیسے کھیر کی شکل ہو جاتی ہے یا پھر کسٹرڈ کی شکل ہو جاتی ہے بلکل ویسی یہ ہو گئی ہے بس اتنی گاڑی کافی ہے اس کو مزید گاڑا نہیں کروں گی چولا بند کر دیں گے اور اب ہم آ جاتے ہیں آم پر یہ میں نے ایک بڑے سائز کا اچھے خاصلہ بڑے سائز کا یہ آم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو چھلکہ ہے وہ اتار لینا ہے اور اس کے بعد آم کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آم کی میں کٹنگ کر چکی ہوں اور اس کو دو حصوں میں میں نے ڈیوائٹ کر لیا ہے ایک جو ہے میں نے بڑے باول میں رکھا ہے اور ایک چھوٹے باول میں رکھا ہے جو چھوٹے والے باول میں رکھا ہے یہ ہم لاسٹ میں یوز کریں گے اور یہ جو بڑے والے باول میں رکھا ہے یہ میں ابھی جوسر مشین میں ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ جو بڑے والے بال میں تھا اس کو ہم نے جوسر مشین میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ جو بریڈ اور دودھ کا مکسچر تھا یہ ہم اس میں ڈالیں گے لیکن آپ نے پہلے اس کو تھنڈا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جوسر مشین میں ڈالنا ہے ایسا نہیں کہ آپ گرم گرم اس میں ڈالیں اس کو تھنڈا کریں اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر دینا ہے اس کو ہم نے بلینڈ کر دیا ہے اور یہ بڑا اچھا سا مکسچر تیار ہو کر آگیا ہے ہمارے پاس میں نے مسلسل ایک سے دو منٹ تک بلینڈر چلایا ہے اور یہ بلکل سموتھ اور بلکل کریمی جو ہے مکسچر بنا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے یہ سارا کا سارا چلا جائے گا اب میں اس میں ایک ٹن پورا کنڈنس ملک کا ڈالوں گی کوئی سا بھی آپ برینڈ لے سکتے ہیں کنڈنس ملک کا ایک ٹن یا پھر آپ ایک کپ اس میں کنڈنس ملک ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں پیکٹ کی کریم ڈالوں گی ایک پورا پیکٹ میں کریم کا ڈال رہی ہوں جو دو سو ایمل کا ہوتا ہے یہ کریم چلی جائے گی اس میں کوئی سا بھی برینڈ آپ لے سکتے ہیں کریم کا اگر کریم نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ون تھرڈ کپ اس میں بالائی بھی ڈال سکتے ہیں تو کریم چلی گئی یہ جو منگو ہم نے بچائے تھے یہ اس میں چلے جائیں گے اور بادام اور پستے ہیں ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا یہ چلے جائیں گے تھوڑے سے ہم لاس کے لیے بچا لیں گے اور اب ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو بس ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ ہاف کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم نے بریڈ اور دودھ کا مکسر بنایا تھا تو اس وقت آپ ہاف کپ چینی جو ہے ڈال کے چینی کو بریڈ اور دودھ کے ساتھ پکا لیں کیونکہ بعض وقت چیزیں نہیں ملتی ہیں پھر کسی وجہ سے ہم نہیں لے پاتے تو کوئی بات نہیں جو گھر میں چیز رکھی ہوئی ہے اس کو استعمال کریں چینی کا استعمال کریں چینی آپ اس میں ڈالیں اس کی مکسنگ ہو گئی ہے اور اب جو ہے کلفی بنانے کے لیے یہ میں نے پلاسٹک کے مولڈ لے لیے ہیں اور یہ اس کے اوپر کا کیپ ہے آپ کے پاس کوئی بھی مولڈ رکھاوا ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب میں کیا کروں گی یہ تھوڑے سے جو بادام اور پستے ہم نے بچائے تھے یہ اس کی بیس میں ڈال دوں گی اسے کیا ہوگا کہ جب کلفی بنے گی تو کلفی کے اوپر یہ بادام اور پستے لگے ہوئے ہوں گے تو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں اس طرح سے ہم نے ڈال لینے ہیں ہم نے بھی بادام اور میرے پاس پستے رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اس میں جو کلفی کا مکسچر تھا یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس میں آپ کو مینگو کے چنگس نظر آ رہے ہوں گے بہت مزے کے لگتے ہیں جب یہ کلفی تیار ہو جائے گی اور آپ جب کلفی کھائیں گے تو اس میں جو مینگو کے جو پیسیز آپ کے موں میں آئیں گے وہ بہت اچھے لگتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ چاہیں تو مینگو کے پیسیز زیادہ بڑھا سکتے ہیں زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو آپ مزے کا بنا سکتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سارے کا سارا مکسٹر ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر کا جو کیپ ہے وہ لگا دیں گے یہ بڑا اچھا سا مولڈ ہے اور بہت ایزیلی جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آرام سے یہ کلفی اس میں سے نکل بھی آتی ہے آرام سے اس میں ڈل بھی جاتی ہے تو اس طرح کا مجھے یہ مولڈ مل گیا ہے تو یہ بڑا اچھا سان کام ہو گیا ہے میری لئے اور یہ تھوڑا سا مکسٹر بچ گیا تھا اس کو میں یہ میرے پاس ایک ائر ٹائٹ باکس ہے اس میں میں سارا کا سارا مکسٹر جتنا بھی بچا ہوا تھا سارا کا سارا میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو اوپر سے کور کر دوں گی پیک کر دوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فریز ہونے کے لئے رکھ دیں گے تو ہم نے اس کو تقریباً اوور نائٹ یا پھر اگر آپ 24 گھنٹے کے لئے رکھیں گے تو یہ بہت اچھی فریز ہو جائے گی پورا دن پوری رات کے لئے رکھیں اگلے دن بڑی زبردست سی یہ بن کے تیار ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے پورا دن اور پوری رات کے لئے رکھا تھا اور اگلے دن میں اس کو نکال رہی ہوں اور یہ بہت اچھی جم گئی ہے بہت آرام سے نکل آئے گی کیونکہ گرمی ہے یہ ایک سیکنڈ میں پگل رہی ہے یہ خود ہی نکل کر آ جائے گی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس طرح سے مزیدار سی کلفی ہم نے گھر میں بنا لینی ہے بہت زبردست مزیدار بنتی ہے بچوں کو بنا کر دیں ان کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ گرمی ہے گرمیوں میں اس طرح کی تھنڈی تھنڈی چیزیں ہی اچھی لگ رہی ہیں تو ایک دفعہ اس طریقے سے بنا کر دیکھیں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریسپی ضرور پسند آئے گی کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھئے گا میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی لیکن ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بنائیے گا اس گرمی میں یہ تھنڈی تھنڈی کلفی تو بس جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں لوگوں میں آسانیاں باتیں اپنا بہت سارا خیادت کی